ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے اچھا حضرت جد اسباب میں زیادہ رسک انوالو ہوتا ہے مثال کے طور پر ہوائی جہاز کا سفر ہے یا بحری جہاز کا سفر ہے کہ بیچ سمندر میں جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا رات اندیرے میں اس جہاز کو یا سٹاکس کا کام ہے جس میں بہت زیادہ روز ہی دل دھڑکوں پر لگا رہتا ہے کہ اب سٹاک گرے تب سٹاک گرے تو اب ایسے اسباب جو کہ ناقص ہیں ایک طرح سے ان کو اپنانے میں بھی کوئی پیرامیٹرز ہیں کہ ان کو بھی اپنائے جانا چاہیے یا نہیں بچہ سمندر یہ تو بڑا خوبصور پوائنٹ ہے بلکہ بہت سے لوگ مجھے کالے کرتے ہیں ہم نے تو جہاز پر سفر کرنا شوڑ دیا جب سے جہاز گرنے لگے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں تو میں کرتا اچھا پھر کاروں موٹروں کے ایکسیڈنٹوں بھی دنیا میں بند ہو گئے جو زمین پہ کارے چل رہے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ دنیا میں نہیں کہی ہو رہا ہے وہ تو زیادہ ہو رہا ہے تو پھر کار موٹر پر کیوں جا رہے ہیں یہ دل کی زوف قلب کی علامت ہے کار موٹروں کے ایکسیڈنٹوں کا اثر آپ نے لیا نہیں جاج گرنے کا اثر لے لیا جو جاج دس سال میں ایک دفعہ گھرا اور کار موٹر ایکسیڈٹ دس سال میں ہزار دفع ہوتے ہیں تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ بڑا اچھا سوال کیا ایسی حالت میں تو تفقیل اور جیسے ضروری ہے کیونکہ جہاز میں جب بیٹھ گئے وہاں سوائے تفقیل کے اور آپ کار کیا سکتے ہیں اس لیے میں کہا کہ جہاز پہ بیٹھ کے سوائے تفقیل کے کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو وہ آیت پڑھے آپ ما یمسکنہ اللہ الرحمن جیسے قرآن نے کہا نا کہ یہ پرندے جو اڑتے ہیں کہ یہ پرندے اڑتے ہیں کبھی پر کھول کے اڑتے ہیں کبھی پر سمیٹ کے اڑتے ہیں ان کو فضاء میں کسے تھام رکھا ہے رحمان نے تھام رکھا ہے تو اس میں تو یہ آئیت پڑھے ہیں کہ یہ ما یمسکنہ اللہ الرحمن یہ ہمارے جہاز کو خدا رحمان نے اپنی رحمت سے تھام رکھا ہے یہاں نے اس کو تھامے رکھنا تو اس لیے وہاں تو توقع اور ضروری ہے لہذا وہ معمولی جو انسان کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنگے کا سہارا تو وہاں تو یہ حالت ہوتی ہے لہذا وہاں تو کام ہی توقع کرتا ہے اسے بہر اجاز میں بیٹھ گئے محبل کو پانی اور پانی کا ایسا انسر ہے کہ جس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے سوائے خوف کے کیونکہ ڈوب گیا تو کیا بنے گا شارک مشہی نکل ایک تو کیا بنے گا ویل مشہی ٹکر مار دیو کیا ہوگا تو سو وصف سے وہاں تو آنکھیں بند کر کے توقع کر کے بیٹھ جائے وہ توقع کی طاقت ہی پار کرے گی اور یہ وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا کہ یہ مشرقین مکہ کیسے ظالم ہیں کہ جب دریاں میں کشتیاں نہیں کی جاتی ہیں اور وہاں جب تغیانی و طوفان آتے ڈوبنے لگتے ہیں تو خالص ہو کر مجھے یاد کرتے ہیں یعنی خلوص نصار شرک بھول جاتے ہیں تین سو ساٹھ بھول جاتے ہیں مجھے پکارتے ہیں یا اللہ ہمیں ابھی بچا لیں ہم تیرے ہو جائیں گے اور جب میں ان کو کنارے پہ لے آتا ہوں پھر ظالم وہی شرک پھر کرنے لگتے تو اس لئے وہ کیفیت تو زیادہ توقع کیا ہے اس پر این توقع کام کرتا ہے ماشاءاللہ بہتوں کا آپ نے خوف دور کر دیا ہوگا اپنی ایکسپلینیشن دے کر موسیقی